اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے سٹیم ایٹ کورس کے پارچ نمبر ٹو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے پوسٹ کریں گے سٹیم ایٹ پر اور ہم نے کب پوسٹ کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا میرے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اس ٹیم ایٹ سے ارن کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں پورا اس کا کورس اپ لوڈ کروں گا اور آپ کو جو جو بتاؤں گا اس نے اس کو فولو کرتے جانا ہے اور آپ اچھی خاصی ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ آپ کے ورگ پر ڈپینڈ ہے آپ یہاں سے بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں یوٹیوب اس کے مقابلے میں اگر آپ یہاں پر سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے اکاؤنٹ پر چلتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے اکاؤنٹ بنایا تھا اس کی ابھی ابھی مجھے کی نہیں آئی یہ تین سے چار دن لگ جاتے ہیں اپروفڈ ہونے میں یہ ایک سے دو دن میکسیمم کہتے ہیں لیکن دو دن لگتے ہیں یہ تین دن لگ جاتے ہیں لیکن میرا اکاؤنٹ اپروفڈ ہونے میں چار دن ہوئے تھے میکسیمم سات دن ہوتے ہیں سات دن کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ لازمان اپرووڈ ہو جاتا ہے تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے بلوک میں جانا ہے میں اپنے اکاؤنٹ پر لے جاتا ہوں میرے یہاں پر بہتر فولوور ہیں ایک سو چوہتر پوسٹ میں نے کی ہیں اور تیتیس فول لوگوں نے مجھے فولو کیا ہوا ہے نہیں تیتیس لوگوں کو سوری میں نے فولو کیا ہے ہے اور بہتر لوگوں نے مجھے فولو کیا ہے آپ کہیں گے یار ہم فولوور کے حاصل آئے تو یہاں پر فولوور بنانا کوئی دا مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے یہاں پر آسانی سے فولوور بن جاتے ہیں یہاں پر آپ کی یہ جو حافظ ویس کے سامنے 27 لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ریپوٹیشن ہوتی ہے یہ آپ کی 90 پہ بھی چلی جاتی ہے اور آپ کی مائنس پہ بھی چلی جاتی ہے ہوتا کیا ہے ہماری مائنس میں کیوں جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسے یوز کرنا آتا نہیں ہے اور ہم دردر پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میرا پورا کوسٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھا خاصا ان کر پائیں گے تو یہ ہے کیا میں نے بھی یہاں پر ایک پوسٹ کی تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے یہ میری پوسٹ ہے میں نے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں پوسٹ کے طور پر کیونکہ میں یہاں پر پوسٹ ابھی اس پر پروپر ورک نہیں کر رہا پہلے سیکھ رہا تھا اب میں سیکھ جو رہا ہوں تو اب میں اس پر پروپر ورک کروں گا یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں یہ یہ میری پوسٹ تھی یہاں پر کپلیٹ کیپچر اینڈ آرن بیٹکوئن یہ میری پوسٹ تھی یہاں پر میں نے کیا کیا کہ اپنا ریفر لنک دے دیا جس کا مجھے کیا نقصان اٹھانا پڑا کہ میری پاور چودہ پر چلی گئی میرا جو ریپوٹیشن تھی یہاں پر اب ستائیس ہے یہ میری کہاں پر چلی گئی چودہ پر نہیں سوری سولہ پر گئی تھی وہاں سے میں پھر آستہ آستہ میں ریپوٹیشن کمنٹ کیے لوگوں کو تو اس سے آپ نے کس طرح سے سے بڑھانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آستہ آستہ میں اب ستائیس پر پہنچا ہوں ابھی کچھ دس منٹ پہلے دوچھا بیس پر تھا اب ستائیس پر شیفٹ ہوں تو آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہے سب سے پہلے جب آپ نے ایک کاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں پر ایک پوسٹ کرنی ہے وہ پوسٹ کیا کرنی ہے آپ نے اس طرح سے اپنے جہاں پر آپ کی آئی دے یہاں اس کے ساتھ پوسٹ کا اپشن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک پوسٹ کرنی ہے اپنا انٹو اڈکشن کے بارے میں یہاں پر اپنا آپ ٹائٹل لکھتے ہیں آپ کس ہیں تو میں یہاں پر انٹو اڈکشن لکھ دوں گا نیچے اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ نے بتا دینا ہے میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے جسٹ لکھا ہے یا محافظ ویسا ہی ہم سٹوڈنٹ اور فسٹیئر ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اپنے بارے میں تفسیر سے کچھ دس پندرہ لائنز لکھ دینی ہے اور یہاں پر آپ اپنی کوئی تصویر بھی سیلیکٹ کر کے سیلیکٹنگ دیم پر کلک کریں گے تو آپ نے کوئی پکچر بھی لگا سکتے ہیں آپ اگر اپنی تین چار پکچر لگا رہتے ہیں اور کافی اچھا لکھ دیتے ہیں تو آپ کا شروع میں ہی فولور بہت زیادہ ہو جائیں گے اچھی ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں کو لگے گا کہ آپ اس پر کافی ورگ کریں گے اور اچھی اچھی پوسٹ دیں گے اس لئے لوگ آپ کو فولور کر لیں گے ڈاکومنٹ پر جائیں گے اور یہاں سے اپنی جو بھی تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہوئی وہ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اپلوڈ کر دیں گے فرض کریں میں یہ سٹیمیڈ کا میں نے تھمندل بنایا تھا یہی یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں تو اس طرح سے یہ نیچے اپلوڈنگ آئے گا اس کے بعد یہ سو پرسنٹ اپلوڈ ہو گئی ہے اور میری پوسٹ کس طرح سے دکھے گی وہ نیچے ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم نے جو اوپر لکھا ہے یہ ہماری پوسٹ نیچے شو ہوگی ہم کس طرح کے ہماری پوسٹ شو ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اس کے ٹیگ ڈالنے ہے یہ ہے ٹیگ والا اپشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے کٹ کر کے یہ ہوتا ہے ٹیگ والا اپشن ٹھیک ہے یہاں پر آپ سویر کے بعد یہاں پر ٹیگ دینے ہے اور یہ ٹیگ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو لکھا 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 دکھاتا ہوں فرض کریں انٹوڈکشن لکھنے کے لئے آئی بڑا لکھتا ہوں تو یہ اکسیپٹ ہی نہیں کرے گا یہاں پر آپ نے انگریزی کے صرف سمال حروف یوز کرنے ہے یہ دیکھیں چلیں یہ لکھے ہوئے تھے وہی میں نے سلیکٹ کر دی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے نیو دکھ یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹیگ ہوگئے اس نے اکسیپٹ کے لئے یہاں پر پوسٹ پر کلک کریں گے تو یہ پوسٹ ہو جائے گی میں پوسٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے پہلے انٹوڈکشن کر دی رہی ہے تو اب میں نہیں کروں گا تو اس طرح سے آپ پوسٹ کر لیں گے آپ نے صرف ایک پوسٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے پوسٹ نہیں کرنی آپ نے کمٹ کرنے ہیں آپ نے پہلے اپنے فولوور بڑھانے آپ نے تین چار سو فولوور ہو جائیں گے آپ کے تو آپ پوسٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ بینفیٹ رہے گا پہلے بھی آپ کر دیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے لیکن فالور بڑھیں گے تو تب ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہے یہ میں نے تیرہ منٹ پہلے اسے کمٹ کیا ہے تو اس نے کوئی رسپونس ابھی تک نہیں دیا اگر یہ رسپونس دیتا ہے مجھے میرے کمٹ کو لائک کر دیتا تو مجھے اس سے اچھی خاصی ہرننگ ہو جاتی جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے کمٹ کیا تھا ایک وٹ میرا اپنا ہے میں نے خود اپنے کمٹ کو لائک کیا ایک اس نے کیا اور مجھے دیرو پوائنٹ فورٹی فور سینٹ مل گئے مطلب دیرو پوائنٹ فور فور ڈالر مل گئے مطلب پنتالیس چھیلیس روپے مجھے یہی سے مل گئے ہیں تو یہ آپ کی سٹیم پاور کیا ہے کہ آپ کی جتنی پاور ہوگی ویسے یہ نیچے آپ دیکھیں تو مجھے کمٹ پہ کافی ہے یہ نیچے جا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ تو ریسنٹلی کمٹ میں نے کیے ہیں یہ پانچ دن پہلے یہاں سے شروع سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کمٹ ہوں گے یہ دیکھیں اس نے مجھے پوٹ کیا 0.19 ڈالر ملے 0.26 ڈالر 0.40 ڈالر تو اس طرح سے آپ کو ڈالر ملتے رہتے ہیں کمٹ پہ بھی اور اس سے آپ کے فالور بھی بڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کی پوسٹ پہ کمٹ کرنے ہے اب مین چیز آپ نے کون سی پوسٹ پہ کمٹ کرنے ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر پوسٹ پہ کمٹ کرتے جائیں گے اور اس کو پوٹ کرتے جائیں تو آپ کی سٹیم پر یہ فرق پڑے گا آپ کی سٹیم پاور کم ہو جائے گی سٹیم پاور کیا ہے اور سٹیم ڈالر کیا ہے اس میں وہ مجھے آپ کو انشاءاللہ نیکس جو میں بتاؤں گا اگر اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ فیڈ میں جائیں گے اور یہاں پر آپ جہاں پر سیلیکٹ کر لیں یہاں پر ہورٹ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر لوگوں کی ارننگ دکھا دوں یہ ابھی ہورٹ میں ہے ابھی ٹرینڈنگ میں نہیں گئی تو اس کی آپ دیکھ لیں تیرہ منٹ پہلے کی پوسٹ ہے اب یہاں سے اندازہ لگا لیں اس نے تیرہ منٹ پہلے پوسٹ کی ہے ایک ایک سو ترانوے ڈولر اس نے ان کر لی ہیں صرف تیرہ منٹ میں چار اس کو کمٹ ہیں اور اٹھارہ لوگوں نے اس کی پوسٹ کو لائک کیا ہے اور ایک سو ترانوے اس نے ڈالر ان کر لی ہیں اب میں دکھاتا ہوں یہ اس نے کیسے کیا پہلے اس کے فالور آپ کو دکھا دیتا ہوں تین سو پینسٹھ فالور ہیں ٹھیک ہے اس کے فالور تھے اس نے کمٹ کیا ہے اور اب اس کو مل گئے ہیں یہ دیکھیں اس کی ریپوٹیشن تری سٹھ ہے سٹیم پیور لوگوں کی زیادہ ہوگی جنہوں نے اسے کیا ہوگا یہ دیکھیں ایک سو ترانوے ملے ہیں یہاں پر تین سو انتالیس ڈالر آپ دیکھ لیں لوگ یہاں سے کتنا کتنا آر کر رہے ہیں ابھی اس کی ٹینڈنگ میں نہیں ہے آپ کو ایک ٹینڈنگ میں بھی دکھاؤں گا اب میں آپ کو کمٹ دکھاتا ہوں جو اس نے کمٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس نے کسی کو کمٹ کیا ہے اس نے اسے اپورٹ کیا ہے دو اس کو اپورٹ ہیں اور 4.74 ڈالر اس کے کمٹ میں بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں 4.68 تو لوگ ڈالر میں بنتی ہیں یہاں تک ہے کہ میں نے ڈالر میں لوگوں کے 44 ڈالر میں نے ایک کمٹ پہ بھی ایک کا بنا ہوا دیکھا ہے تو آپ نے ایسی پوسٹ ڈونجنی ہے جس پہ کمٹ تھوڑے ہوں جیسے اس کی بلوگ میں جائیں تو یہ ٹینڈنگ میں آپ نے ٹینڈنگ سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی صرف پانچ کمٹ ہیں اور ہم نے ایسی پوسٹ پہ کمٹ کرنے ہیں جس پہ ابھی کمٹ کم ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ نائس کر دیا اس طرح سے آپ نے کمٹ نہیں یہاں پہ کرنے آپ نے پڑھ لینا ہے تھوڑا سا پوسٹ کو تو پوسٹ کے بارے میں کمٹ کرنا ہے یہ اپنی سکسس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے بیس آپ اپورٹ کسی کو کریں گے ایک دن میں تو آپ کی سٹیم پاور نہیں کم ہوگی اگر اس سے زیادہ کریں گے تو سٹیم پاور کم ہوگی تو آپ نے بیس کر دینے ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پہلے میں نے اپورٹ کر دیا اب میں یہاں پر ریپلائے پہ کر رہا ہوں ریپلائے کا یہاں پر مطلب کمٹ ہے میں وہ سکسس کے بارے میں کر رہا ہے تو میں یہاں پہ بات کر لیتا ہوں سکسس کے بارے میں اس کی پوستی تو میں نے کر لیا یو اکچیو سکسس اونلی اور ہارڈ ورک تم نے اپنی سکسس اونلی آپ کے اپنے ہارڈ ورک کے بدولت کی ہے حاصل کی ہے تو یہاں پر میں یہ پوست پہ کلک کر دوں گا نیچے جو پوست ہے کمٹ کے نیچے تو یہ میرا کمٹ پوست ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کا بھی کوئی سینٹ نہیں بنا اس کا بھی کوئی سینٹ نہیں بنا اس کا 0.02 سینٹ ہے تو اب ان سے اوپر میرا کمٹ کیسے جائے تو آپ نے اپنے کمٹ کو ایک بار جو ہے اپ ووٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کمٹ کا اچھا امپریشن پڑے گا تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے کمٹ کیا تو میری پوست اس سے نیچے آگئی اس کے کیونکہ ایک ووٹ ہے لیکن اس کی طاقت زیادہ ہے 0.02 سینٹ ہے میرے پاس ابھی اتنی پاور نہیں ہے اس لئے میرا اس سے ایک نیچے آگئی لیکن اس سے اوپر چلا گیا حالانا کہ اس نے مجھ سے پہلے کمٹ کیے ہیں تو اس طرح سے آپ کا کمٹ اوپر ہوگا تو پوست والا بھی دیکھے گیا اور جو لوگ اس پوست پر پڑھیں گے وہ بھی آپ کا کمٹ دیکھیں گے تو بہت زیادہ چانسل ہے کہ وہ آپ کو اپورٹ کر دیں اور آپ کو فولو کریں اس طرح سے آپ کے فولوور بڑھیں گے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے فیڈ میں جانا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دوں فیڈ میں جانے کے بعد آپ یہاں سے کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ٹرینڈنگ پوست پر آپ کمٹ کریں گے یا ہوت پر کریں آپ کر سکتے ہیں نیو والے کی اتنی سٹیم پاور نہیں ہوتی آپ وہاں پر نہ ہی جائیں نہ پروموشن والے پر جائیں تو یہ دیکھیں سات گھنٹے پہلے اس نے یہ پوست کی ہے اور اس نے یہاں سے ان کتنا کیا ہے ایک ہزار پینس سٹ ڈالر ان کی ہیں یہ ٹرینڈنگ آپ کو دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر سال دیر سال سے اکاؤنٹ منایا ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر محنت کر رہے ہیں وہ اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں یہاں پر ابھی پاکستان سے کم اکاؤنٹ ہیں پاکستان اور انڈگا کے لوگوں کی کم اکاؤنٹ ہے زیادہ تر جو آپ کنٹری والے لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں اس نے گیانہ سو دس اور اس نے تین دن پہلے یہ پوسٹ کیا اور 2749 ڈالر ارن کیے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر لوگ کتنے کتنے پیسے ارن کر رہے ہیں اور آپ بھی ارن کر سکتے ہیں اس طرح سے لوگ یہاں سے ارن کرتے ہیں آپ بھی یہاں پر اپنے فالور بنائیں اور آپ بھی اچھا خاصا یہاں سے ارن کر پائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ باقی جو چیزیں اس کے مطلعے کچھ رہ گئی ہیں وہ آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ بھی اس ٹیومیٹ سے جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا اور اسے یوز کیسے کریں اور کیسے یہاں سے ارن کریں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر لازمان کلک کریں اور یہاں پر جاتے جاتے میں آپ کے ایک بات بتا دوں کہ جو آپ کو یہ پہلی دفعہ پاسورڈ کا میل بیجیں گے وہ ایسے نہیں ہے کہ آج جیسے ہم کوئی بھی پاسورڈ لگا لیں خود سے ایسے نہیں ہوتا وہ کافی دو تین لائن کا پاسورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے کہیں سیف جگہ پر کاپی کر کے رکھنا ہے سیف جگہ پر کیونکہ اس میں ریکاوری کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پر ریکاور کرنے کا پاسورڈ کوئی آپشن نہیں ہے اپنا پاسورڈ اگر آپ بھول گئے تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھو دیا اور اپنے پیسے کھو دیئے ٹھیک ہے